نمسکار ستیمیو نیوز میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ مانسی آچارے بلڈن کی شروعات کریں گے خاص خبروں کے ساتھ لیکن سب سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر مندر کا پجاری بنا درندہ سال سال کی بچی سے زیادتی کا کیا پریاست جیپور میں دوکہ دڑی کے آروپ میں نمس چیئرمن کا بیٹا انورا گرفتار نمس وشد دھیالے کے چیئرمن دوارہ درش کرائی ریپورٹ کوڑ میں جج بننے والی دیش کی پہلی مہیلہ بننے جا رہی ہے جج اندو ملوترا آج لیں گی شپت گاندینگر بالی کا گرہ سے بھاگی چھے لڑکیاں بھاگنے والی لڑکیوں کے عمر 16 سے 17 ورش ہے اور اب خبریں وستار سے اندو ملوترا بار سے سیدھے سپریم کورٹ میں جج بننے والی دیش کی پہلی مہیلہ جج بننے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں نیائے دیش نے یکتی کی گئی ورش ادیوکتہ اندو ملوترا آج شپت لیں گی بھارت کے پردھان نیائے دیش دیپک مشرا انہیں پت کی شپت دلائیں گے اندو ملوترا کا نام ان دو لوگوں میں شامل تھا جنہیں اچھتم نیائے دیش کے کولیزیم نے شیرش عدالت میں نیائے دیش کرنے کے سفارش کی تھی سرکار نے ملوترا کے نام پر منظوری دی جبکہ دوسرے نام اچھنا کھنڈ اچھ نیائے دیش کی ایم جوسیف پر پھر سیوچار کے لیے کولیزیم کے پاس بھیج دیا گیا ہے اچھتم نیائے دیش کے آج کے کام کاش کی سوچی میں اس بات کا ذکر ہے کہ آج ملوترا کو پت کی شپت دلائیں جائے گی راجستان بھاجپا پردیش آدیاکش کے نام کو لے کر ابھی تک ستیدھی صاف نہیں ہو پائی ہے حالانگی مکھی منتری و سندرہ راجے سمدھ میں گروہار کو نئی دلی میں بھاجپا مکھیالے میں بھاجپا کے راشتری ادھش امیت شاہ سنگڑن مہامنٹری راملال ساہ سنگڑن مہامنٹری وی ستیدھ سے ملی بتایا جارہا ہے کہ ان کی یہاں میٹنگ کریب تین گھنڈے تک چڑھی لیکن کیندر اور پردیش نیترتو کے بیچ بنا راجنیتک گتی روز جاری ہے جیبور کے نیمز وشوی ادھیالے کے چیئرمن دوارہ درج کرائی ریپورٹ کے آدھار پر جانج کرتے ہوئے پولیس نے انوراک تومر کو گروہار دیر راگ گرفتار کر لیا ہے پولیس کے انوصار نیمز چیئرمن بلویر سنگھ تومر نے اپنے پتر انوراک تومر اور انی کے خلاف انڈین میڈیکل ٹرسٹ کے دستاویز میں ہرا فیری اور میڈیکل ٹرسٹ کی سمپتی کانیزی اوپیوک کرنے کو لے کر نومبر دوہزار سولہ میں ریپورٹ درج کروائی تھی اس پر سی آئی سی بی کرائیم برانچ جیپور کی جانج کے بعد آروف پرمانت ہونے پر پولیس نے انوراک پتر بلویر سنگھ تومر کو دھوکا دڑی و جال سازی کے آروف میں گرفتار کر لیا ہے چھتیس گڑ کے بستر سمبھاگ میں چل رہے نقسل ویرودی ابھیان کو بڑی سفلتہ ملی ہے پولیس ادھیکاریوں کے سامنے سانٹ نقسلیوں نے ساتھ ہتیار کے ساتھ سمرپن کیا سمرپن کے سعی پولیس مہاندھیکشک بستر رینج جگہ دل پر ویویکانند سنہا پولیس مہاندھیکشک بستر رینج جگہ دل پر ویویکانند سنہا نے کہا کی سلنڈر کرنے والے نقسلیوں میں چالیس پرش اور بیس محیلہ نقسلی شامل ہے نقسلیوں نے ساتھ بھرمار بندکوں کے ساتھ سمرپن کیا ہے آئی جی سنہ نے کہا کہ یہ سبھی نقسلیوں کی رن نیتیوں سے تنگ تھے لگاتار پتارت ہو رہے تھے اسی لئے سبھی نے ہتھیار چھوڑنے کا فیصلہ کیا ان سبھی کو راحت اور پننواس نیتی کے تحت سبھی کو لاب دیے جائیں گے اپریل کے آخری دنوں میں گرمی نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا ہے جیپر میں گروار کا دن اس سیزن کا سب سے ادھک گرم رہا گروار کو ادھکتہم تاپمان 41.6 ڈگری رہا ادھر موسم ویبھاگ نے بھی سوائی مادھپور بکانیر اور جیسل میر میں اگلے 48 گھنٹوں میں تیز لو چلنے کی چیتاونی دی ہے ساتھی کہا ہے کہ ابھی تاپمان میں بڑوتری چاری رہے گی رگستانی علاقوں میں باد میر جیسل میر چورو و گنگا نگر میں 244 ڈگری سے پار رہا آگوہ دادے کی جیپر میں پچھلے 12 سال میں 5 بار اپریل ماہ کے آخری تین دن تک جھلسنے والی گرمی پڑی ہے گروار کو رات کے پارے میں بھیو چال آیا اجمیر کوٹا ادھاپور چورو و گنگا نگر میں ایک ہی دن میں نیونتم تاپمان 4 ڈگری سے زیادہ بڑھ گیا جبکہ جیپر میں یہ بڑوتری 3.2 ڈگری رہی ادھر جیپر سمیت کوٹا ادھاپور باڑھ میں جسل میر دھولپور بکانیر میں دن کا تاپمان ادھکتم ایک ڈگری بڑھ گیا نامالک سر دشکرم کے ماملے میں الور گیٹ تھانا پولس نے آروپی وزرگ پجاری سیوانت اور بلون سنگھ کو پوکسو ایکٹ میں گرفتار کر جان شروع کر دی ہے الور گیٹ تھانا ادھکاری ہریپال سنگھ نے بتایا کہ 7 سال کی پیڑیتا کے پتا نے ماملہ درچ کر آیا ہے پتا کے انسار وہاں کلیانی پورا ستھت ماتا کے مندر اپنی بچی کو لے کر جا رہا تھا اسی دوران پاس میں ستھت بالا جی کے مندر میں بچی کو چھوڑ کسی کام سے چلا گیا واپس لوٹنے پر بابا سیوانت بچی کے ساتھ سندگت اوستہ میں پایا گیا اس پر پیڑیتا کے پتا نے آروپی بابا کو پولس کے حوالے کیا اور اس کے خلاف ماملہ درچ کروایا ہے فلال پولس نے پیڑیتا کے پتا کی شکایت پر ماملہ درچ کر کاریواہی شروع کر دی ہے وہیں گرفتار ایم پی جوبلپور کے رہنے والے بزرگ بابا سیوانت سے پوچھتا جا رہی ہے کل دنان کو کلیانی پورا گاؤں سے پیڑیتا ہے اس کے پتا نے کوئی چلا دی تھی اس ساتھ سال کے بچی ہے اس کو دیکھر مندی جا رہا تھا بیچ میں ایک ماتا جی کے پیڑی دیویز میں بزرگ بلی کا مندی پڑتا تھا ایک بابا ہے جو پوچھا کرتا ہے سیوانت بھول بردن سنگ ہے جب ان کو بہنپی گا لے نمال ہے اس نے وہ بچی کو وہاں تھوڑ کے آگے گیا تھا سیوانت بھول بھول سنگ اور دوبیلاز سنوگ رام سنگ ہے جب ان کو انہوں تا خبریا کرنے والا جب ان کو رہی ہے جیبور کی گاندینگر بالکہ گرہ کی آٹھ لڑکیوں نے ادھکشک کو سبق سکھانے کی پلاننگ بنا آئی اور بالکہ گرہ سے بھاگ گئی سبی کی اومر قریب سولہ سے سترہ ورشبت ہے بتایا جارہا ہے کہ اس دوران انہوں نے سمیدہ پر لگی گاڑ سے چھینہ جھپٹی بھی کی اور چاہ بھی چھین لی بعد میں اندر کا تعلہ کھول کر مکھے دوار پر کھڑے پروش گاڑ سے بھی مار پیٹ کر دی اور بھاگ گئی حالانگی اس دوران دو لڑکیوں کو پکڑ لیا گیا ہے تین لڑکیاں کو راجہ پارک سے پکڑا اور ابھی تین فرار ہیں ان کی تلاش کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں گی آپس میں لڑائی جھگڑا اور گڑبازی کی شکایت پر سمجھائش کرنے اور کمرے ودلنے سے ناراض ہو کر گاندھی نگر والی کا گرہ کی آٹھ لڑکیوں نے ادھک شک کو سبق سکھانے کی یوزنہ بنائے اسی یوزنہ کے دہت یہ لڑکیاں مار پیٹ کر والی کا گرہ تھی بھاگ گئی لڑکیوں کے فرار ہونے میں ساتھ دینے کے لیے سمویدہ پر لگی ایک مہیلہ گارڈ کی بھومی کا سامنے آ رہی ہے بلڈن میں رکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جل لٹیں گے ملبر بدلتے دیش اور دنیا کی ہر خبر اپسی تھی آپ کے موبائل پر ساتھی میو نیوز ٹی وی کے سری ساتھی میو نیوز ٹی وی کو اپنے موبائل میں دیکھنے کے لیے آپ پلی سٹور پر جا کر ٹائپ کریں ساتھی میو نیوز اور انسٹال کریں بھارت کا پہلا موبائل ٹی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ساتھی میو نیوز سبح سماچار میں آپ کا سفادت ہے اور احساس کیجئے لائف بلڈجن لائف شوز سہت دیش دنیا کی تازہ ترین خبروں کا اپنے موبائل پر جنتہ کے کیا ہے وچار اب راجستان کی ہر خبر پر رکھیے دھیان راجستان کے ہر کشیتر پر پہنی نظر کیوں مچا ہے سیاست میں گھماسان پورے دن راجستان کے ہر کشیتر پر پہنی نظر راجستان ہلچل میں صرف ساتھی میو نیوز چینل پر کیسا ہے میرا بیدھائی کیا کیا وکات تاریف ہوئے جانیے اپنے ودایت کی کہانی کنی کی زبان ملیے اپنے ودایت سے جانیے اُن کی کاریشی کی جانیے کہانی ہے ہمارے نئے کاریخ جس کا نام ہے میرا ودایت ہمارے اس کاریخ کے ماجن سے آپ جو سکتے ہیں اپنے ودایت اپنے ودایت سے جوڑنے کے لیے آپ سپر کر سکتے ہیں یہ ہے انسانگر برے کے بعد رکھ کریں گے اگلی خبر کا کرولی جلے کے منڈرائیل میں ایک یوبک نیپولیس پر معمولی بات پر مار پیٹ کر گھائل کرنے کے آروپ لگائے ہیں پیڑیت میں مقلمہ درز نہیں کرنے میڈیکل ہونے کے بعد بھی پیڑیت کے پرچا بیان درز نہیں کرنے کے آروپ لگاتے ہوئے زلہ کلیکٹر ابھیمنیو کمار کو گیاپن سو پا گیاپن کے مادیم سے پرچا بیان کرنے اور آروپیوں کے خلاف کاریواہی کی مانگ کی گئی ہے اجمیر کے بھنایت آنک چیتر کے رہنے والے کملیش کو گاؤں کے ہی کچھ لوگوں نے پیسے کی لین دین کے ماملے میں پیڑ سے لٹکا کر مار پیٹ کی اس ماملے کی شکایت لے کر اس کے پریجن آج زلہ پولیس ادھکشک کے پاس پیش ہوئے اور آروپیوں پر کاریواہی کر نیای کی گوھر لگائی ماملے کو گمیردہ سے لیتے ہوئے پولیس کپتان راجندر سنگھ نے کےکڑی اترک پولیس ادھکشک کو اس ماملے کی جانچ سوپی ہے اور جانچ کر تورند کاریواہی کی ندیش دیئے ہیں موسیقی دیکھے یہ بیزیگلی پولیس ستھانا بنائے میں ایک پرکن درج ہوا ہے اس میں دونوں ہی پکش کے لوگوں نے اپنی اپنی بات میرے سمکش رکھی تھی اس سمبند میں میں نے ورطا دیکاری کےکڑی کو اس پرکن میں سہی نیایوچت کاروائی کے لیے نردیشت کیا گیا دونوں ہی پکشوں نے اپنی اپنی بات رکھیے اب یہ انویسٹیگیشن سہی کلیر ہوگا پرکن درج ہو چکا ہے پولیس اس میں میریٹ پہ انویسٹیگیشن کر کے ملجیمان کی قلاب پرباوی کاروائی کرے گی کتا جی نے آپ لگایا کہ پیسے کو لے دن تھا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ایک پکش نے جہاں پیسے کی بات کہی ہے وہاں دوسرے پکش نے کچھ الگ کرے کی بات کہی ہے تو یہ پرکن کے انویسٹیگیشن سہی کلیر ہو پر آج کا دن جسل میر کے گوروشالی اتیاز کا گواہ بنا کشند تھا یونائٹیڈ نیشن دوارہ جسل میر کے سونار درست فورڈ میوزیم کے ہر راج جی کے محل کہ وشیش سہرکشن ہی تو دیئے گئے تامرپت اوارڈ کے اناورن کا اور خاص بات تھی گی گردن سمارک دھرما ترسٹ کے ترسٹی یوراج شیطن یوراج سنگ نے سویم اس پر اسکار کا ناورن کیا ترسٹ دوارہ پہلے بھی جسل میر کی کئی اتیاز امارتوں کا سنکشن کیا جل چکا ہے تدہ اسکاری میں انٹیک نام کی سنستان نے راجو ایوام کیندو سرکاروں کے ساتھ سانی جنت نے بھی سہیو کیا یوراج نے میڈیا کو بتایا کہ جسل میر میں ہی نہیں بلکہ راجستان اور بھارت ورش کے لئے گورو کی بات ہے بات اب ہی ہم جہاں کھڑے ہیں کھڑے ہیں ہی راجی کے محل میں یہ ہیو این نے ہم کو عورڈ دیا یونیسکو ورد ہیٹیٹ سائٹ کے جو جیس میر پورٹ ہے ہاں انٹیکٹ آجیشی کھڑے ہیں جو یہاں پر ارکیتک ہے کام شروع ہوا تھا اور دو 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 لیکن سات ہم نے کچھ اس کا اتھاٹر نہیں کیا ابھی آجیشی جی بھی فری ہوں گے تو ان کو لگا کہ ہم کرنا کی اور اس کا شارہ سٹریش دروا ساب کو جاتے ہیں جو محل آگے بھی دو تین تو ایک اور بات ہی ہے پس میں بھی میں چاہتا ہوں بھی یون ہم کو ایسی سننے میں آرہا ہے کافی نماز کزبی کے سمی پرتی این ایچ ایک سو بار ایسی پیٹرول پمپ کے سامنے اکیلا گھومتا ہوا بالک دکھائی دیا جس پر کانسٹیبل عجیز سنگ بھارٹی نے اس کو پولیس چوکی بلا کر بالک کو بٹھا کر پانی پلائے اس کے باد پوشتاج کی تو بالک نے اپنا نام صحیح بتایا لیکن پتا نہیں صحیح بتا پایا اس کے کچھ دیر بعد پریوار والے پولیس چوکی پہنچ اجیز سنگ بھارٹی کانسٹیبل گووین سہائی نے بالک پریجن کو سپورت کیا پراب جانکاری کے انسار پوکر رام پتر ہاپو رام جاتی کمار بیرا ستھاپنا کے 25 پون ہونے پر مندر ستھاپنا رجج جہنتی مہود سب ایم سامو ویوان سم مہود سم شکر وار کو آج شکر ہو گیا سوچنا پر پولیس نے مہود پر پہنچ کر گھائل یوک کو اسپتال میں بھرتی کر آیا لے گمبیر گھائل ہو گیا یوک کا چکت سکو نے پراکھنگ اپچار کر 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 ریفل کر دیا اس پنجاب سنگ نے بتایا کہ ہائیویر پر بجلی گھر کے سم بائک سوار امیت نیواسی سرمترا کو اگیاد مہود نے ٹکر مار دی جیسے یوک گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچ گھائل یوک کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں چکتصکو نے پراکھنگ اپچار کا یوک کو کر ریفر کر دیا سرمترا اپخند چیتر پر نیوک چکتصکو سرمترا ڈیپیٹیشن پر دھولپور نے کر رکھا ہے نیوک گرامی نوک کی مانگ پر نیدیش جیری پی ایچ سی کو کب ملے گا ڈاکٹر اور ویلڈن میں فلال کے لئے تنا ہی دیش پردیش کی تمام بڑی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے ستیمیو نیوز